آواز آرہی ہیں؟ ہنریویل چیفکس اور محجز سامین حضرات السلام علیکم آدھا گوڈ آفترنن آج کے میرے ٹاپ کا ٹاپک ہے یونگ پیپل ویڈ بیجن میں ایک ٹاپ جو ایک چھوٹا سک گنورسیشن جے سٹارٹ کرتا ہوں کچھ دن پہلے ہم لوگ دوستوں کے بیج میں بات کرتے رہتے ہیں کی what do you want in life آپ کیا چاہیے زندگی میں کیا چاہیے تو ہی سیٹ کہ happiness پرسوٹ آف ہاپنیس ہر چیز خوش ہونے کے لئے کرتے ہیں لیکن جب ہم اس کو قرآن کے نظری سے دیکھتے ہیں تو قرآن میں کہیں بھی پرسوٹ آف ہاپنیس کے بارے میں کچھ ذکر ہی نہیں ہے there is nothing like pursuit of happiness آپ ہمیشہ خوش نہیں رہ سکتے آپ چھوٹی اور خوشی بس خوش ہونا بہت ایزی کام ہے یسے اگزام ختم ہوگئے ہم خوش ہوگئے یا ہمیں چاکلیٹ مل گئے ہم خوش ہوگئے چھوٹی چھوٹی چیزوں میں خوشی ہوتی ہے لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ہمیشہ خوش رہ سکے تو یہ جو پرسوٹ آف ہاپنیس ہے ایک فلاڈ چیز ہے یہ ہمیشہ ہم اس چیز کو پرسو نہیں کر سکتے کہ ہمیشہ خوش رہنے کے لئے تو پران میں کس چیز کے بارے میں آتا ہے کہ پرسوٹ آف کنٹنٹمنٹ آتا ہے کہ آپ کتنا سیٹسفائید ہیں کتنا کنٹنٹنٹ ہے with whatever you are doing جو بھی آپ کر رہے ہیں تو میں نے ایک لسٹ بنائی ہے کہ کیا کیا پرسوٹ ہمارے ہو سکتے ہیں اور کیا کیا ہم لوگ ابھی فالو کر رہے ہیں اور ہمیں کس ڈریکشن میں جانا ہے یہ یوٹ کو کس ڈریکشن میں جانا ہے تو پہلا ہے جو سب سے لویس پرسوٹ ہے سب سے لویس پرسوٹ that is پرسوٹ آف ہاپنیس which is very easy اس کو اٹین کرنا ہوتا مشکل نہیں ہے next is پرسوٹ آف کول پرسوٹ آف کول مینز کہ ہم فٹ ان ہونا چاہتے ہیں کہ جیسے اگر ہم کسی سکول نہ پڑتے ہیں وہاں پہ ٹائی پہنگ نگا ہے مجھے اگر ٹائی پسند نہیں ہے پہل بھی مجھے ٹائی پہنگ کے جانا ہے کیوں کہ I want to fit in نہیں تو ہم کو کچھ لوگ بولیں گے کہ ٹائی پہنگ کے نہیں آیا یا ایسے نہیں آیا ہم کہیں جاتے ہیں ہم ڈرس اپ ہوتے ہیں اسے پروگرام میں جاتے ہیں ہم لنگی پہنگ کے نہیں جرائے کیونکہ باقی لوگ وہ پہنگ کے نہیں ہے تو we try to always fit in ٹائی پہنگ ہے تو جیسے جیسے ہم پرسوٹ میں اوپر جائیں گے محنت زیادہ لگتی ہے پرسوٹ آف ہیپنس میں زیادہ محنت نہیں ہے ونگ گو آف پرسوٹ آف کول تھوڑے سے محنت کرنی پڑتی ہے fit in ہونے کے لیے which is also not very tough پھر تھرڈ آتا ہے پرسوٹ آف پپولاریٹی یہ بہت زیادہ ہے اس کو بہت زیادہ لوگ پرسو کرتے ہیں we want to be popular ٹھیک ہے popular مطلب ایسے لوگ جو ہوتے ہیں یہ سب کے اندر ہے ہمارے اندر آپ کے اندر سب کے اندر ہے we want to be the loudest everywhere ہم جہاں بولے میری آواز ہم سے گونجے میری بات مانی جائے ٹھیک ہے میں ہی popular رہوں میں ہی سب کچھ ہوں تو یہ ہے پرسوٹ آف پپولاریٹی it happens with everyone یہ پوپولر ہونے کے لیے آپ کو تھوڑی سے محنت کرنے ہی ہوتی ہے as and when you go up the ladder you will have to work harder and harder اور یہ لوگ جہاں ہوتے ہیں ایسے لوگ جو ہوتے ہیں they want to be a center of attention ٹھیک ہے ہر چیز میں ہماری طرف سب کچھ رہنا چاہیے جیسے کچھ آرٹیسٹ ہوتا ہے جیسے انہوں نے ابھی جیسے انٹرنیٹ کا زمانہ ہے تو کوئی ویڈیو انہوں نے نکالا اور وہ فیمس ہو گیا اب وہ ہے کہ کچھ دن کے بعد وہ پرستوٹ آف ڈیو پولٹی پولو کر رہے ہیں تو نیکس ٹائم کے بعد دوسرا کچھ انہوں نے آچھا نہیں کیا اس کے بعد وہ اس چکر میں کیا کرتے ہیں وہ گندی گندی ویڈیو نکالنا شروع کرتے ہیں کیونکہ ان کے اندر وہ ہے میں آؤٹ آف سے ہی سٹیج نہیں آسا آؤٹ آف آٹنچن نہیں آسا آئیہب ٹو بی آلویس ڈھا آئیہب ٹو بی آلویس ان دھا لائی بلائیت اس کے بعد آتا ہے اس کے اوپر پرسٹیج پرسٹیج مطلب ہم لوگ ہم لوگ کسی چیز سے اپنے آپ کو کرنا چاہتے ہیں جو بہت پرسٹیجیس ہے جیسے سمپل اگزامپل ہے ہم لوگ دوسرے کے دوسرے کے نظر میں جانے کس طرح سے جانے ہیں not because of ourselves not because of what I have accomplished but because what I wear میں کون سا شرٹ بہتا ہوں میں کون سا کار ہے میرے پاس کون سا موائل ہے میرے پاس یہ جب آپ اپنے کو نہیں کرتے ہیں بھر آپ کو اپنے کو کسی چیز سے اسو سیئیٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ ہے پرسٹیج 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 میں بھی آپ کو محنت کرنی ہوتی ہے you wanna get a car آپ کو محنت کرنی ہوگی you wanna get a good shirt branded shirt تو آپ کو محنت کرنی ہوگی کہیں سے بھی کیسے بھی حلال طریقے سہیں یہ سب کچھ ہے اس کے بعد آپ اپنے ایک اکمپلشمنٹ کے وجہ سے نہیں جانا جیسے ہوتا ہے ایسے مسلم پیرنس میں جنرل ہوتا ہے بچے ہیں تو آپ ہے کہ میرا بیٹا ہافیس ہو جائے اور میرے بیٹا ڈاکٹر یا انجینیر ہو جائے بس دنیا آخیت بس ہو گیا جیسا کہ تو ہم لوگ کیسے انٹروڈیوس کر آتے ہیں کسی چیز کو آٹیس کر کے یہ ہے پرسٹیج پرسٹیج کچھ لوگ آسے ہوتے ہیں who don't care about anything ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ وہ cool ہے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ وہ happy ہے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ وہ popular ہے all they care about is money ٹھیک ہے ہمیشہ ہمیں کیسے پیسے کمانا ہے کیسے کہاں سے کمانا ہے کس طرح سے کمانا ہے ان کے دماغ میں یہی چلتا ہے تو کوئی business person ہے کہاں پہ sales کھولا ہے کہاں بھی یہ کرنا ہے کیسے marketing بڑھا رہا ہے all they care always about money because they want to earn a lot of money ٹھیک ہے یہ وہاں پرسوٹ of money اور پھر اس سے اوپر کیا چیز ہے اس سے اوپر ہے جس کی ضرورت ہے ہمیں جو ہمارے پاس نہیں ہے جو بہت کارا ہے پرسوٹ of excellence which is above all the pursuits that I have told now ٹھیک ہے پرسوٹ of excellence یہ لوگ کیسے ہوتے ہیں یہ لوگ جیسے میں اوپر بڑھ رہا ہوں محنت بڑھتی جائے گی اور نمبر of people وہ کم ہوتے جائیں گے ٹھیک ہے یہ پرسوٹ of excellence وارے لوگ بہت کم ہے اس دنیا میں ٹھیک ہے what they do جو بھی اگر وہ teacher ہیں they just don't want to be the teacher they want to be the best teacher if he is a doctor he doesn't only want to be a normal doctor he wants to be the best doctor if he is a researcher he wants to be the best researcher if he is an engineer in the company he wants to be the best engineer in the company ٹھیک ہے اور whatever they do they do it in top class ٹھیک ہے تو یہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں اور they push harder harder and harder every day وہ دوسرے کو اپنے آپ سے compare نہیں کرتے ہیں بٹھ وہ they compare with themselves کہ میں کل کیسا تھا آج کیسا ہوں تو ایسے لوگ ہوتے ہیں جو who pursue excellence جو ہمیشہ excellence کی اور دیکھتے ہیں they keep pushing ہمیشہ کیسا ہوں ایسے آپ نے سنا ہوسین بولڈ کا نام ہے تو وہ بہت تیز دوڑتا ہے تو سب سے تیز دوڑنے والا آہ athlete ہے گولڈ میں تو ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے ایک بار record بنا لیا تو جا کے سو گئے کہ میں نے record بنا لیا وہ ان کو خود کے record توڑنا ہے next time یہ لوگ ہوتے ہیں جو excellence کو pursue کرتے ہیں they want to beat themselves they compete against themselves اور اس سے اوپر کیا چیز ہے excellence سے اوپر کیا چیز ہے excellence سے اوپر ہے pursuit of impact pursuit of impact ان کا ہے ایسے لوگ جو ہوتے ہیں ان کو کوئی فرق نہیں بڑتا ہے if they are not the best ٹھیک ہے they want to combine the best people and they want to do something which has a greater impact جیسے سیمپل سا ایکزامل ہے جیسے میرے انٹر برزرز ہیں وہ فاؤنڈ دیس سکول ان کی لائف میٹرپولیٹن سیٹی میں ویل چٹلتی بہت ہی آرامدے لائف چل رہی تھی بہت ہی گئے 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 and decided to start a school تو بہت لوگوں نے ڈیسائیز بھی گئے کہ اچھا چھا 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 لیکن وہ کیس لئے He is only for this pursuit of impact. They are following the pursuit of impact. They are educating 100 and 200 students. Which is again impacting more families and all. This is what they are working. It is going to the mass. So, he is already doing goodSí guys. They are already excellent and need to push harder to have more impact. آپ کسی اور کجی سے آپ مہاتمہ گاندی کرنے لیے what was he pursuing? مہاتمہ گاندی he was pursuing pursuit of impact what was Nelson Mandela pursuing? he was pursuing pursuit of impact so they are way above the excellence now اس سے بھی اوپر کوئی چیز ہے impact سے بھی اوپر کیا چیز ہے impact سے اوپر ہے pursuit of truth pursuit of justice pursuit of ideal آپ یہ جو impact ہوتا ہے اس میں لوگوں کو چیز دکھتی ہے result سامنے دکھتا ہے کہ میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں I want to achieve this ٹھیک ہے اس کے لئے they keep pushing harder and harder every day, every night ٹھیک ہے اور کیونکہ آپ کو result پتا ہے کہ end result یہ ہونے والا ہے لیکن ایک ہوتا ہے pursuit of justice جس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو result پتا نہیں ہوتا you can't see them ٹھیک ہے کیا ہوتا جیسے ایک scientist ہے he is doing research on something which is not yet available in the world he is exploring something in the universe اس کے لئے میں اس کو پتا نہیں ہے اس نے پوری life ابھی گزار دی لیکن اس کو کوئی result نہیں آیا ٹھیک ہے nobody knows کیا result آئے گا اور یہی pursuit جو تھا یہ ہمارے prophets کا تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک آئی دیا تھا کہ ایک چیز لانا ہے ایک نئی چیز لانا ہے نئی نئی inovیٹی طریقے سے لائف کو چینز کرتا ہے تو وہ ایک آئی دیا تھا جس کا ایک political formation کچھ نہیں ہے جیسے اگر آپ دیکھیں گے تو آپ on the day of judgment there will be prophets with no followers there will be جیسے آپ حضرت نو علیہ السلام ان کی عمر کیتی تھی سارے نو سے سال اگر آپ ان کا گراف پلوٹ کریں گے کہ سارے نو سے سال میں کتنے لوگ مسلمان ہوئے یا کتنے لوگ ایمان لائے تو آپ کو فورا فلات ٹاپ پہ لگا کچھ نہیں وہ نمبر انکرمنٹ نہیں ہوا ہے ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ that will not be lovable by اللہ ٹھیک ہے کیونکہ وہ کیا چیز پر شکت وہاں پہ اللہ will love his pursuit his pursuit of impact pursuit of truth ان کا کوئی impact نہیں ہے zero impact زیادہ لوگ مسلمان نہیں ہوئے اس ٹائم میں زیادہ لوگ ایمان نہیں لائے تو کیا اس کا impact نہیں اس کا یہ مطلب نہیں ان کو reward نہیں ملے گا کیونکہ وہ ان کو reward نہیں ملے گا they were on the right path pursuing truth justice اور ایک آیت براندیس کا translation اللہ has not burdened you with anything except your potential آپ کا سب کے اندر ہم سب کے اندر potential ہے تو ہمیں اس کو بس ہمیں پوش کرنا ہے اس چیز میں جیس چیز میں you may be good in one thing other person may be good in another thing چو آپ جس میں بھی اچھے ہیں اس میں آپ کو you have to keep pushing and pushing and pushing every day and every night تو ہمیں کیا پرسو کرنا چاہیے رکھا ہے prestige کا مطلب بس یہ جو باہری چیزیں جو کی نہیں ہیں اگر وہ اپنیشن ہے گاڑی بنگلہ یا شرٹ پین تو not interested in those kind of pursuits ہمیں کیا پھولو کرنا چاہیے ہمیں کیا پھولو کرنا چاہیے ہمیں we have to start from the pursuit of excellence as a muslim as a muslim we can't afford to be satisfied with mediocrity we can't afford ہمیں excellent ہونا چاہیے ہمیں ہر چیز میں you have to push harder جہاں پہ بھی ہو اگر آپ کچھ بھی کر رہے ہو you اگر kids ہیں یا students ہیں if you are reading if you are studying you study better if you are memorizing you memorize better if you are playing you play hard whatever you do you do at the top now ابھی ہمارے جو life کا youth کا جو change ہو گیا پورا motive they are pursuing something else ان کے life کا مقصہ میں one movie to another movie ان کے life گا ہے one facebook photo to another first book photo ان کے life کا کوڑا ایم ہو گیا ہے کی یسے ہمارے گھر میں life کا ایم ہو گیا ہے one tv episode to next tv episode یہ ہی ہے ہمارے بس یہ ہی چلتا رہا ہے ایک دن ایک episode ہویا دوسرے دن اس کی بات دوسرا اپیسوڈ آیا دوسری بات ہے یہ ہماری life ہے یہ do we want this from our life zero impact اور جو تو آپ کو اتنا آپ کو ہر چیز میں آپ جو بھی کر رہے ہو آپ کو اتنا زیادہ اتنا اچھے تکرنا ہے کہ اللہ asks you then you should say i did best to my potential آپ کو جو potential ملا تھا آپ کو جو talent تھا اس میں آپ نے best کیا اور you had a bigger impact ہمیم پھر 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 اور اور آہ 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 کھر آہ جنرلی کیا ہوتا ہے کہ ہم کسی چوب کے لئے اپلای کرتے ہیں کہیں پہ what we show to the company یا کہیں پہ بھی جاتے ہیں ہم اپنا ریزیو میں بناتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا ہے ہم نے یہ پروجیکٹس کیا ہے ہم نے اتنا اتنا سکور کیا ہے تو لیکن اللہ کے نازلے کی ہے ہم لوگ جو ہیں ایک دوسرے کو ریزنٹ پہ جج کرتے ہیں ہم لوگ ایمپیکٹ پہ جج نہیں کرتے ہیں ہم یہ نہیں لکھتے ہیں سیٹیفیکٹ میں کہ ہم نے دن رات محنت کر کے ٹینت کلاس کا اقسام پاس کیا ہے ہم بس دیکھتے ہیں آپ نے پاس کیا ہے کہ نہیں فیل اور پاس اور جو سامنے بیٹھا ہے انٹرویویر ہے he doesn't care کہ آپ نے کتنا کیا آپ کا ایک پروجیکٹ ہے اگر آپ اندرین ایک فیلم ہے if you are doing a project ٹھیک ہے it fail and it fail how will it fail آپ کتنا ٹائم لیے اس کو کرنے کے لیے it fail he doesn't care ٹھیک ہے but it's not with اللہ it's not like اللہ will not care for your effort so اللہ آپ کا اس دن آپ کا باکشیٹ نہیں دیکھے گا ٹھیک ہے کہ آپ نے کتنا لائے جیسے جنرلی کلاس میں دو درہ کے سٹوڈنٹس ہوتے ہیں ایک ایسا ہوتا ہے جو بہت تیز ہوتا ہے جو ترد سب چیزوں کیچ کرتا ہے تو آپ اگر ایک سی سبجیکٹ پڑھا رہے ہیں ٹھیک ہے تو وہ بہت جللی کیچ کرتا ہے اور کچھ ایسے اور وہ زیادہ پڑھتا نہیں ہے even استاج بھی چاہتے ہیں کہ وہ بہل ہو جائیں گی اس درہ سے اس کو ایٹاٹو لیکن وہ پہل پہتا ہے لیکن ایک دوسرے سٹوڈنٹ جو دن رات محنت کر رہا ہے ٹھیک ہے پھر پہ نہیں پہتا ہے پھر پہنے پھر پہنے پھر پہنے کچھ اپ ٹھیک ہے لیکن جب اللہ کے سامنے جائیں گے اللہ will not show me your marks 10 marks or 90 marks he will just ask he will just see the pursuit all we want is pursuit so we want the best 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 support from everything when it's all about quality in front of Allah it's all about آپ کی quality of life care آپ کا quality of work care آپ کا quality of day کیا ہے آج آپ نے کیا کیا ہے so it's Allah only cares about the quality of life that you're living not the marks not the numbers or anything they are just hei ہم لو humans کے لئے just to see کہ ہاں you're performing good or not اور جب ہم یہ صرف چیز پسو کریں گے اس طرح سے اپنے آپ potential کو پوش کریں گے تو انشاءاللہ ایسے ایسے یود سے ایسے پروجیکٹس ایسے سکولز ایسے بزنس آئیڈیاز ایسے بزنس آئیڈیاز ایسے ہمارا نیکس شنوریشن کہہ سکے گا کہ man we wanna beat they were the gold سٹانڈر تو ہمیں وہ گول سٹانڈر کا بننا ہے تو میں دو کوٹ جو وہاں سامنے لگا ہوا ہے گیٹ کے پاس دو کوٹ بول کے اپنے پاس ختم کرتا ہوں ایک ڈاکٹر ایپی جی عبدالکلام کا ہے small aim is a crime we should not have a small aim چھوٹا چھوٹا aim نہیں we should always have a bigger aim we have to push harder and harder we should never be satisfied with whatever you have achieved اور ایک اور کوٹ ہے last quote صرف کلاس میں اول آنا تمہارے زندگی کا مقصد نہیں تو دنیا میں سب سے تمہیں دنیا میں سب سے اول رہنا ہے اس لیے کہ تم اس امت کی فرد ہو جسے قرآن نے بہتر